گیریج کا بجنس کیسے شروع کریں آپ سبھی تو جانتے ہی ہیں کہ آج کے سمعے میں لگ بگ ہر کسی کے پاس ایک نہ ایک واہن موجود ہوتا ہے آج کے سمعے میں کسی بھی چھوٹے بڑے کاری کے لیے لوگ اپنے واہنوں کا استعمال بھی کرتے ہیں آج کے سمعے میں آپ کو سڑکوں پر بہت کم ہی سائیکلے دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ اب ہر ویکتی کے پاس ایک نہ ایک واہن جرور موجود ہے اس لیے یہ جاہر سی بات ہے کہ واہنوں کی سمسیاں بھی اتپن ہو سکتی ہے انہی سمسیاں کا سمادھان کرنے کے لیے لوگ گیریج کی ساہتہ بھی لیتے ہیں اور بڑھتی ہوئی واہنوں کی سنکھیا کو دیکھتے ہوئے گیریج کے بجنس کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے اس لیے یادی آپ اس بجنس کو کرنے کے بارے نہ سوچ رہے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو پورا لاش تک دیکھئے گا اور ابھی تک ہمارے چینل سے نہیں جلوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا کیونکہ آج ہم آپ سبھی کو یہ بتائیں گے کہ گیریج کا بجنس کیسے اسٹارٹ کیا جاتا ہے تو اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ گیریج کا بجنس اسٹارٹ کیا کیسے جاتا ہے گیریج کا بجنس ایک کافی اچھا اور بڑا بجنس ہے آج کے سمیے میں بجنس کی اپیوکتہ بھی کافی ادھیک ہے تو اس لیے آپ کو ان بجنس کی شروعات کرنے کے لیے بہتر اثر تک پہنچا سکتے ہیں گیریج کے بجنس کے لیے مارکٹ ریسرچ آپ سبھی تو جانتے ہیں کہ گیریج کا بجنس ایک کافی اچھا اور بڑا بجنس ہے اس لیے آپ کو اس بجنس کی شروعات کرنے کے لیے اس کی مارکٹنگ ریسرچ کرنی بہت ہی جیروری ہے مارکٹ کے انترگت آپ کو بہتر باتوں کا ویشیش روپ سے دھیان دینا ہوگا جیسے کہ آپ اس بجنس کی شروعات کون سی جگہ پر کر سکتے ہیں آپ کو اس بجنس کے انترگت کون کون سی چیزوں کی جرورت پڑے گی آپ کو اس بجنس کو کرنے کے لیے کون کون سی لائشنس اور روجسٹیشن کی یاوشکتہ پڑے گی کیا آپ کو اس بجنس میں اسٹاپ میمبر کی بھی یاوشکتہ پڑے گی اور آپ کے لوکل مارکٹ میں اس بجنس کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں اتیادی اور بھی بہت مہتپورد باتیں ہوتی ہیں جو کی ایک مارکٹ ریسرچ کے انترگت ہی آتی ہیں اور اس کا وشیس روپ سے دھیان دینا بجنس کو سفل بنانے میں یوگدان دے سکتا ہے گیرٹ کے بجنس میں استعمال ہونے والی جروری چیزوں کی قیمت اور کہاں سے خریدیں چونکہ گیرٹ کے بجنس کے انترگت گاڑیوں کی مرمت کرنے کا کاری کیا جاتا ہے تو آپ کو اس بجنس کے انترگت اپنے گراہکوں کی گاڑیوں کو ریپیر کرنے کے لیے کچھ آٹو پارٹس کی آؤ شکتہ پڑے گی اس بجنس کو کرنے کے لیے آپ کو ہر طرح کے گاڑیوں کے پارٹس رکھنے پڑیں گے اور یدی آپ کے پاس بجنس کے انترگت کچھ اسپیسل گاڑیوں کی مرمت بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس گاڑیوں کے بھی پارٹس کو رکھنا آوشک پڑے گا گیرٹ کے بجنس میں استعمال ہونے والے آٹو پارٹس کو خریدنے کے لیے آپ کو اپنے سہر کے جسٹیو بیٹور سے سمپر کرنا ہوگا جہاں سے آپ اچھت قیمت پر آٹو پارٹس لے کر گاڑیوں کی مرمت کر سکتے ہیں گیرٹ کے بجنس میں لگنے والی لاغت گیرٹ کے بجنس کے انترگت کیول آپ کو جمین اور آٹو پارٹس کے سمان میں ہی لاغت لگے گی یدی آپ کے پاس پہلے سے ہی جمین اپلکد ہے تو آپ کو جمین کا خرچہ بھی نہیں لگے گا بس آپ کو آٹو پارٹس خریدنے میں ہی خرچہ لگ پائے گا جو کی کم سے کم 80,000 روپے سے لے کر 1,000,000 روپے تک کے انترگت آ سکتی ہے یا لاغت آپ کے جرورت پر بھی نربھر کرتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو جرورتوں کے انصار لاغت کم یا زیادہ کیے جا سکتا ہے تو دوستو یادی آپ بھی اس بجنس کو اسٹارٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں میں جرور بتائیے گا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجئے